زبور دوسری کتاب بیالیس ماں زبور جلاوطن آدمی کی پکار جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لئے ترستی ہے میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں جس حال کہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھار آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے خدا سے امید رکھ کیونکہ اس کے نجات بکش تیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا اے میری خدا میری جان میری اندر گری جاتی ہے اس لیے میں تجھے یردن کی سرزمین سے پرہرمون اور کوہے مسغار پر سے یاد کرتا ہوں تیرے آبشاروں کی آواز سے گہراؤ گہراؤ کو پکارتا ہے تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئی تو بھی دن کو خداوند اپنی شفقت دکھائے گا اور رات کو میں اس کا گیت کہوں گا بلکہ اپنی حیات کے خدا سے دعا کروں گا میں خدا سے جو میری چٹان ہے کہوں گا تو مجھے کیوں بھول گیا میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں میری مخالفوں کی ملامت گویا میری ہڈیوں میں تلوار ہے کیونکہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے خدا سے امید رکھ کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونک اور میرا خدا ہے میں پھر اس کی ستائش کروں گا تین تالیس وان زبور جلا وطن آدمی کی پکار اے خدا میرا انصاف کر اور بے دین قوم کے مقابلے میں میری وقالت کر اور دغباز اور بے انصاف آدمی سے مجھے چھڑا کیونکہ تو ہی میری قوت کا خدا ہے تو نے کیوں مجھے ترک کر دیا میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں اپنے نور اور اپنی سچائی کو بھیج وہی میری رہبری کریں وہی مجھ کو تیرے کوہ مقدس اور تیرے مسکنوں تک پہنچائیں تب میں خدا کے مذہبے کے پاس جاؤں گا خدا کے حضور جو میری کمال خوشی ہے اے خدا میرے خدا میں ستار بجا کر تیری ستائش کروں گا اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے خدا سے امید رکھ کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونک اور میرا خدا ہے میں پھر اس کی ستائش کروں گا چوالیس ماں زبور محافظت کے لیے دعا اے خدا ہم نے اپنی کانوں سے سنا ہمارے باپ دادا نے ہم سے بیان کیا کہ تُو نے ان کے دنوں میں قدیم زمانے میں کیا کیا کام کیے تُو نے قوموں کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا اور ان کو بسایا تُو نے امتوں کو تباہ کیا اور ان کو چاروں طرف پھیلایا کیونکہ نہ تو یہ اپنی تلوار سے اس ملک پر کابیس ہوئے اور نہ ان کے بازو نے ان کو بچایا بلکہ تیرے دہنی ہاتھ اور تیرے بازو اور تیرے چہرے کے نور نے ان کو فتح بکشی کیونکہ تُو ان سے خوشنود تھا اے خدا تُو میرا بادشاہ ہے یاکوب کے حق میں نجات کا حکم سادر فرما تیری بدولت ہم اپنے مخالفوں کو گرا دیں گے تیرے نام سے ہم اپنے خلاف اٹھنے والوں کو پامال کریں گے کیونکہ نہ تو میں اپنی کمان پر بھروسہ کروں گا اور نہ میری تلوار مجھے بچائے گی لیکن تُو نے ہم کو ہمارے مخالفوں سے بچایا ہے اور ہم سے اداوت رکھنے والوں کو شرمندہ کیا ہم دن بھر خدا پر فخر کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ ہم تیری ہی نام کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے لیکن تُو نے تو اب ہم کو ترک کر دیا اور ہم کو رسوا کیا اور ہماری لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا تُو ہم کو مخالف کے آگے پسپا کرتا ہے اور ہم سے اداوت رکھنے والے لوٹ مار کرتے ہیں تُو نے ہم کو زباہ ہونے والی بھیڑوں کی مانند کر دیا اور قوموں کے درمیان ہم کو پراغندہ کیا تُو اپنے لوگوں کو مفت بیچ ڈالتا ہے اور ان کی قیمت سے تیری دولت نہیں بڑھتی تُو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کے تمسغر اور مزاق کا باعث بناتا ہے تُو ہم کو قوموں کے درمیان زرب المثل اور امتوں میں سر ہلانے کا باعث تہراتا ہے میری رسوائی دن بھر میرے سامنے رہتی ہے اور میرے موں پر شرمندگی چھا گئی ملامت کرنے والے اور کفر بکنے والے کی باتوں کے سبب سے اور مخالف اور انتقام لینے والے کے باعث یہ سب کچھ ہم پر پیتا تو بھی ہم تجھ کو نہیں بھولے نہ تیرے عہد سے بے وفائی کی نہ ہمارے دل برگشتہ ہوئے نہ ہمارے قدم تیری راہ سے مڑے جو تُو نے ہم کو گیدڑوں کی جگہ میں خوب کچھلا اور موت کے سائے میں ہم کو چھپایا اگر ہم اپنی خدا کے نام کو بھولے یا ہم نے کسی اجنبی معبود کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائیں ہوں تو کیا خدا اسے دریافت نہ کر لے گا کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے بلکہ ہم تو دن بھر تیری ہی خاطر جان سے مارے جاتے ہیں اور گویا زبا ہونے والی بھیڑیں سمجھے جاتے ہیں اے خداوند جاگ تو کیوں سوتا ہے اٹھ ہمیشہ کے لیے ہم کو ترک نہ کر تو اپنا موں کیوں چھپاتا ہے اور ہماری مصیبت اور مظلومی کو بھولتا ہے کیونکہ ہماری جان خاک میں مل گئی ہمارا جسم مٹی ہو گیا ہماری مدد کے لیے اٹھ اور اپنی شفقت کی خاطر ہمارا فدیہ دے پینتالیسوں زبور شاہی شادی کا نغمہ میرے دل میں ایک نفیس مضمون جوش مار رہا ہے میں وہی مضامین سناؤں گا جو میں نے بادشاہ کے حق میں کلم بند کیے ہیں میری زبان ماہر قاطب کا قلم ہے تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا اے زبردست تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت و شوقت ہے اپنی کمر سے ہمائل کر اور سچائی اور حلم اور صداقت کی خاطر اپنی شان و شوقت میں اقبال مندی سے سوار ہو اور تیرا دہنہ ہاتھ تجھے محیب کام دکھائے گا تیرے تیر تیز ہیں وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگے ہیں امتیں تیرے سامنے زیر ہوتی ہیں اے خدا تیرا تخت عبدالعباد ہے تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے تُو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت اسی لیے خدا تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہم سروں سے زیادہ مسا کیا ہے تیرے ہر لباس سے مر اور اود اور تج کی خوشبو آتی ہے ہاتھی دانت کے محلوں میں سے تاردار سازوں نے تجھے خوش کیا ہے تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں ملکہ تیرے دہنے ہاتھ افیر کے سونے سے آراستہ کھڑی ہے اے بیٹی سن غور کر اور کان لگا اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا اور بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہوگا کیونکہ وہ تیرا خداوند ہے تُو سے سجدہ کر اور سور کی بیٹی ہدیہ لے کر حاضر ہوگی قوم کے دولت مند تیری رضا جوئی کریں گے بادشاہ کی بیٹی محل میں سرطپہ حسن افروز ہے اس کا لباس ذربفت کا ہے وہ بیل بوٹے دار لباس میں بادشاہ کے حضور پہنچائی جائے گی اس کی کماری سہیلیاں جو اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں تیرے سامنے حاضر کی جائیں گی وہ ان کو خوشی اور خرمی سے لے آئیں گے وہ بادشاہ کے محل میں داخل ہوں گی تیرے بیٹے تیرے باپ دادا کے جانشین ہوں گے جن کو تُو تمام اروع زمین پر سردار مقرر کرے گا میں تیرے نام کی یاد کو نسل در نسل قائم رکھوں گا اس لیے امتیں عبدالعباد تیری شکر گزاری کریں گی چھےالیس ماں زبور خدا ہمارے ساتھ ہے خدا ہماری پناہ اور قوت ہے مسیبت میں مستعید مددگار اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں خواہ زمین اُلٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موجزن ہو اور پہاڑ اس کی توخیانی سے ہل جائیں ایک ایسا دریہ ہے جس کی شاہوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تالہ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے خدا اس میں ہے اسے کبھی جمبش نہ ہوگی خدا صبح صویرے اس کی کمک کرے گا قومیں جنجلائیں سلطنتوں نے جمبش کھائی وہ بول اٹھا زمین پگھل گئی لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے یاکوب کا خدا ہماری پناہ ہے آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں وہ زمین کی انتہا تک جنگ معقوف کراتا ہے وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے یاکوب کا خدا ہماری پناہ ہے سین تالیس ماں زبور سب سے عالی فرما روا اے سب امتو تالیاں بجاؤ خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو کیونکہ خداوند تعالی محیب ہے وہ تمام روح زمین کا شہنشاہ ہے وہ امتوں کو ہمارے سامنے زیر کرے گا اور قومیں ہمارے قدموں تلے ہو جائیں گی وہ ہمارے لیے ہماری میراس کو چونے گا جو اس کے محبوب یاکوب کی حشمت ہے خدا نے بلند آواز کے ساتھ خداوند نے نرسنگے کی آواز کے ساتھ سعود فرمایا مدہ سرائی کرو خدا کی مدہ سرائی کرو مدہ سرائی کرو ہمارے بادشاہ کی مدہ سرائی کرو کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے اکل سے مدہ سرائی کرو خدا قوموں پر سلطنت کرتا ہے خدا اپنے مقدس تخت پر بیٹھا ہے امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ابراہام کے خدا کی امت بن جائیں کیونکہ زمین کی سپنیں خدا کی ہیں وہ نہائیت بلند ہے اٹھالیس ماں زبور سیون خدا کا شہر ہماری خدا کے شہر میں اپنے کوہ مقدس پر خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائک ہے شمال کی جانب کوہ سیون جو بڑی بادشاہ کا شہر ہے وہ بلندی میں خوشنما اور تمام زمین کا فخر ہے اس کے محلوں میں خدا پناہ مانا جاتا ہے کیونکہ دیکھو بادشاہ اکٹھے ہوئے وہ مل کر گزرے وہ دیکھ کر دنگ ہو گئے وہ کھبرا کر بھاگی وہاں کپ کپی نے ان کو آ دبایا اور ایسے درد نے جیسا دردی سے تو پور بھی ہوا سے ترسیز کے جہازوں کو توڑ ڈالتا ہے لشکروں کے خداوند کے شہر میں یعنی اپنی خدا کے شہر میں جیسا ہم نے سنا تھا ویسا ہی ہم نے دیکھا خدا اسے ہمیشہ برقرار رکھے گا اے خدا تیری حیکل کے اندر ہم نے تیری شفقت پر خور کیا ہے اے خدا جیسا تیرا نام ہے ویسے ہی تیری ستائش زمین کی انتہا تک ہے تیرا دہناہات صداقت سے معمور ہے تیری احکام کے سبب سے کوہ سیون شادمان ہو یہودہ کی بیٹیاں خوشی منائیں سیون کے گرد پھرو اور اس کا تواف کرو اس کے برجوں کو گنو اس کی شہر پناہ کو خوب دیکھ لو اس کے محلوں پر غور کرو تاکہ تم آنے والی نسل کو اس کی خبر دی سکو کیونکہ یہی خدا عبدالعباد ہمارا خدا ہے یہی موت تک ہمارا حادی رہے گا انچاس ماں زبور دولت پر بھروسہ کرنا ہماکت ہے اے سب امتو یہ سنو اے جہان کے سب بشندو کان لگاؤ کیا آدنا کیا آلہ کیا امیر کیا فقیر میرے موہ سے حکمت کی باتیں نکلیں گی اور میرے دل کا خیال پرخرد ہوگا میں تمثیل کی طرف کان لگاؤں گا میں اپنا موامہ ستار پر بیان کروں گا میں مسیبت کے دنوں میں کیوں ڈروں جب میرا تعاقب کرنے والی بدی مجھے کھیرے ہو جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھتے اور اپنے مال کی کسرت پر فخر کرتے ہیں ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا نہ خدا کو اس کا معاوضہ دے سکتا ہے کیونکہ ان کی جان کا فدیہ گراں بہا ہے وہ ابت تک ادا نہ ہوگا تاکہ وہ ابت تک جیتا رہے اور قبر کو نہ دیکھے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ دانش مند مر جاتے ہیں بے وقوف و حیوان خسلت باہم ہلاک ہوتے ہیں اور اپنی دولت اوروں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں ان کا دلی خیال یہ ہے کہ ان کے گھر ہمیشہ تک اور ان کے مسکن پشت در پشت بنے رہیں گے وہ اپنی زمین اپنے ہی نام سے نامزد کرتے ہیں پر انسان عزت کی حالت میں قائم نہیں رہتا وہ جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں ان کا یہ طریق ان کی ہماقت ہے تو بھی ان کے بعد لوگ ان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں وہ گویا پاتال کا ریورڈ ٹھہرائے گئے ہیں موت ان کی پاس بان ہوگی دیانتدار صبحوں کو ان پر مسلط ہوگا اور ان کا حسن پاتال کا لکمہ ہو کر بے ٹھکانہ ہوگا لیکن خدا میری جان کو پاتال کے اختیار سے چڑا لے گا کیونکہ وہی مجھے قبول کرے گا جب کوئی مالدار ہو جائے جب اس کے گھر کی حشمت بڑھے تو تو خوف نہ کر کیونکہ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائے گا اس کی حشمت اس کے ساتھ نہ جائے گی خہ جیتے جی وہ اپنی جان کو مبارک کہتا رہا ہو اور جب تو اپنا بھلا کرتا ہے تو لوگ تیری تعریف کرتے ہیں تو بھی وہ اپنے باپ دادا کی گروہ سے جا ملے گا وہ روشنی کو ہرگز نہ دیکھیں گے آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پر خرد نہیں رکھتا جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں پچاسوہ زبور حقیقی پرستش رب خداوند خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا سیون سے جو خسن کا کمال ہے خدا جلوہ گر ہوا ہے ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا آگ اس کے آگے آگے بھسم کرتی جائے گی اور اس کی چاروں طرف بڑی آنڈھی چلے گی اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے وہ آسمان و زمین کو طلب کرے گا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے میرے ساتھ اہد باندھا ہے اور آسمان اس کی صداقت بیان کریں گے کیونکہ خدا آپ ہی انصاف کرنے والا ہے اے میری امت سن میں کلام کروں گا اور اے اسرائیل میں تجھ پر قواہی دوں گا خدا تیرا خدا میں ہی ہوں میں تجھے تیری قربانیوں کے سبب سے ملامت نہیں کروں گا اور تیری سوختنی قربانیاں برابر میرے سامنے رہتی ہیں نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا نہ تیرے باڑے سے بکرے کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہیں میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا یا بکروں کا خون پیوں گا خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران اور حق تالہ کے لیے اپنی منتی پوری کر اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر میں تجھے چھوڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا لیکن خدا شریر سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے جبکہ تجھے تربیت سے اداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹ پیچھے پھینک دیتا ہے تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا ہے تیرے مو سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فریب گھڑتی ہے تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ہی ماں کے بیٹے پر تحمد لگاتا ہے تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھ ہی سا ہوں لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے ترتیب دوں گا اب اے خدا قبولنے والو اسے سوچ لو ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھار ڈالوں اور کوئی چھوڑانے والا نہ ہو جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا ایک آون وانزبور معافی کے لیے التجاہ اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر اپنی رحمت کی کسرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے تاکہ تو اپنی باتوں میں راست شہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا تاکہ وہ ہڈیاں جو تُو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں میرے گناہوں کی طرف سے اپنا موہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر انائت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال تب میں خطاکاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہگار تیری طرف رجوع کریں گے اے خدا اے میرے نجات بخش خدا مجھے خون کے جرم سے چھڑا تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی اے خداوند میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرے موہ سے تیری ستائش نکلے گی کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں برنا مزیتا سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں شکستہ روح خدا کی قربانی ہے اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حکیر نہ جانے گا اپنے کرم سے سیون کے ساتھ بھلائی کر یرشلم کی فصیل کو تعمیر کر تب تو صداقت کی قربانیوں اور سوختنی قربانی اور پوری سوختنی قربانی سے خوش ہوگا اور وہ تیرے مذہبے پر بچڑے چڑھائیں گے باون وان زبور خدا کا کہر اور فضل اے سبردست تو شرارت پر کیوں فخر کرتا ہے خدا کی شفقت دائمی ہے تیری سبان محض شرارت ایجاد کرتی ہے اے دغاباز وہ تیز اس طریقی مانند ہے تو بدی کو نیکی سے زیادہ پسند کرتا ہے اور چھوٹ کو صداقت کی بات سے اے دغاباز زبان تو محلک باتوں کو پسند کرتی ہے خدا بھی تجھے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر ڈالے گا وہ تجھے پکڑ کر تیرے خیمہ سے نکال پھینکے گا اور زندوں کی زمین سے تجھے اکھار ڈالے گا صادق بھی اس بات کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور اس پر ہسیں گے کہ دیکھو یہ وہی آدمی ہے جس نے خدا کو اپنی پناہ کا نہ بنایا بلکہ اپنے مال کی فراوانی پر بھروسہ کیا اور شرارت میں پکا ہو گیا لیکن میں تو خدا کے گھر میں زیتون کے ہرے درخت کی مانند ہوں میرا توقل عبدالعباد خدا کی شفقت پر ہے میں ہمیشہ تیری شکر گزاری کرتا رہوں گا کیونکہ تُو ہی نے یہ کیا ہے اور مجھے تیری ہی نام کی آنس ہوگی کیونکہ وہ تیرے مقدسوں کے نزدیک خوب ہے ترپنوہ زبور انسان کی بدزاتی احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں وہ بگڑ گئے انہوں نے نفرت انگیز بدی کی ہے کوئی نیکوکار نہیں خدا نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانشمند کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں وہ سب کے سب پھر گئے ہیں وہ باہم نجس ہو گئے کوئی نیکوکار نہیں ایک بھی نہیں کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں جو میرے لوگوں کو ایسے کھاتے ہیں جیسے روٹی اور خدا کا نام نہیں لیتے وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا گو خوف کی کوئی بات نہ تھی کیونکہ خدا نے ان کی ہڈیاں جو تیرے خلاف خیمہ زن تھے بکھیر دیں تو نے ان کو شرمندہ کر دیا اس لیے کہ خدا نے ان کو رد کر دیا ہے کاش کہ اسرائیل کی نجات سیون میں سے ہوتی جب خدا اپنے لوگوں کو اسیری سے لوٹا لائے گا تو یاکوب خوش اور اسرائیل شادمان ہوگا چون وان زبور دشمنوں سے حفاظت کی مناجات اے خدا اپنے نام کے وسیلے سے مجھے بچا اور اپنی قدرت سے میرا انصاف کر اے خدا میری دعا سن لے میرے موں کی باتوں پر کان لگا کیونکہ بیگانے میرے خلاف اٹھے ہیں اور تنخو لوگ میری جان کے خواہاں ہوئے ہیں انہوں نے خدا کو اپنے روبرو نہیں رکھا دیکھو خدا میرا مددکار ہے خداوند میری جان کو سنبھالنے والوں میں ہے وہ برائی کو میرے دشمنوں ہی پر لوٹا دے گا تو اپنی سچائی کی روح سے ان کو فنا کر میں تیرے حضور رضا کی قربانی جڑھاؤں گا اے خداوند میں تیرے نام کی شکر گزاری کروں گا کیونکہ وہ خوب ہے کیونکہ اس نے مجھے سب مصیبتوں سے چھڑایا ہے اور میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا ہے پچپنوان زبور اس آدمی کی دعا جس کے دوست نے اسے دھوکا دیا اے خدا میری دعا پر کان لگا اور میری منت سے مہنا پھیر میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے میں غم سے بقرار ہو کر کراہتہ ہوں دشمن کے آوازہ سے اور شریر کے ظلم کے باعث کیونکہ وہ مجھ پر بدی لالتے اور کہر میں مجھے ستاتے ہیں میرا دل مجھ میں بیتاب ہے اور موت کا ہول مجھ پر چھا گیا ہے خوف اور کپ کپی مجھ پر تاری ہے حیبت نے مجھے دبا لیا ہے اور میں نے کہا کاش کے کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے تو میں اڑ جاتا اور آرام پاتا پھر تو میں دور نکل جاتا اور بیابان میں بسہرہ کرتا میں آنڈھی کے جھوکے اور طوفان سے کسی پناہ کی جگہ میں بھاگ جاتا اے خداوند ان کو ہلاک کر اور ان کی زبان میں تفرقہ ڈال کیونکہ میں نے شہر میں ظلم اور جھگڑا دیکھا ہے دن رات وہ اس کی فصیل پر گشت لگاتے ہیں بدی اور فساد اس کے اندر ہیں شرارت اس کے بیچ میں بسی ہوئی ہے ستم اور فریب اس کے کوچوں سے دور نہیں ہوتے جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمنہ تھا ورنہ میں اس کو برداشت کر لیتا اور جس نے میرے خلاف تکبر کیا وہ مجھ سے عداوت رکھنے والا نہ تھا نہیں تو میں اس سے چھپ جاتا بلکہ وہ تو تو ہی تھا جو میرا ہم سر میرا رفیق اور دلی دوست تھا ہماری باہمی گفتگو شیرین تھی اور حجوم کے ساتھ خدا کے گھر میں پھرتے تھے ان کو موت اچانک آدھبائے وہ جیتے جی پتال میں اتر جائیں کیونکہ شرارت ان کے مسکنوں میں اور ان کے اندر ہے پر میں تو خدا کو بکاروں گا اور خداوند مجھے بچا لے گا صبح و شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراہتا رہوں گا اور وہ میری آواز سن لے گا اس نے اس لڑائی سے جو میرے خلاف تھی میری جان کو سلامت چھڑا لیا کیونکہ مجھ سے جھگڑا کرنے والے بہت تھے خدا جو قدیم سے ہے سن لے گا اور ان کو جواب دے گا یہ وہ ہیں جن کے لیے انقلاب نہیں اور جو خدا سے نہیں ڈرتے اس شخص نے ایسوں پر ہاتھ بڑھایا ہے جو اس سے سلحہ رکھتے تھے اس نے اپنے اہد کو توڑ دیا ہے اس کا مو مکھن کی مانن چکنا تھا پر اس کے دل میں جنگ تھی اس کی باتیں تیل سے زیادہ ملائم پر ننگی تلواریں تھی اپنا بوجھ خداون پر ڈال دے وہ تجھے سبھالے گا وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا لیکن اے خدا تون کو ہلاکت کے گھرے میں اتارے گا خونی اور لغاباس اپنی آدھی عمر تک بھی جیتے نہ رہیں گے پر میں تجھ پر توقل کروں گا چھپنوہ زبور خدا پر توقل کی دعا اے خدا مجھ پر رحم فرما کیونکہ انسان مجھے نگل نگل دن بھر لڑ مجھے ستاتا ہے میرے دشمن دن بھر مجھے نگل نگل نا چاہتے ہیں کیونکہ جو غرور کر کے مجھ سے لڑتے ہیں وہ بہت ہیں جس وقت مجھے در لگے گا میں تجھ پر توقل کروں گا میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے میرا توقل خدا پر ہے میں ڈرنے کا نہیں بشر میرا کیا کر سکتا ہے وہ دن بھر میری باتوں کو مروڑ تی رہتے ہیں ان کے خیال سرا سر یہی ہیں کہ مجھ سے بدی کریں وہ اکٹے ہو کر چھپ جاتے ہیں وہ میری نقشے قدم کو دیکھتے بھالتے ہیں کیونکہ وہ میری جان کی گھات میں ہے کیا وہ بدکاری کر کے بچ آئیں گے اے خدا کہر میں امتوں کو گرا دے تو میری آوار کی کا حساب رکھتا ہے میرے آنسوں کو اپنے مشکیز میں رکھ لے کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہے تب تو جس دن میں فریاد کروں گا میرے دشمن پس پا ہوں گی مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے میرا توقل خدا پر ہے میں ڈرنے کا نہیں انسان میرا کیا کر سکتا ہے اے خدا تیری منتیں مجھ پر ہیں میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانیا گزرانوں گا کیونکہ تُو نے میری جان کو موت سے چھوڑایا کیا تُو نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے نہیں بچایا تا کہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں ستاون وان زبور مدد کے لیے التجا مجھ پر رحم کر اے خدا مجھ پر رحم کر کیونکہ میری جان تیری پنہ لیتی ہے میں تیرے پروں کے سائے میں پنہ لوں گا جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں میں خدا تعالی سے فریاد کروں گا خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے وہ میری نجات کے لیے آسمان سے بھیجے گا جب وہ جو مجھے نگلنا چاہتا ہے ملامت کرتا ہو خدا اپنی شفقت اور سچائی کو بھیجے گا میری جان ببروں کے درمیان ہے میں آتش مزاج لوگوں میں پڑا ہوں یعنی ایسے لوگوں میں جن کے دانت برچیاں اور تیر ہیں جن کی زبان تیز تلوار ہے اے خدا تُو آسمان پر سرفراز ہو تیرا جلال ساری زمین پر ہو انہوں نے میرے پاؤں کے لئے جال لگایا ہے میری جان آجز آگئی انہوں نے میرے آگے گھڑا کھودا وہ خود اس میں گر پڑے میرا دل قائم ہے اے خدا میرا دل قائم ہے میں گاؤں گا بلکہ میں مدھا سرائی کروں گا اے میری شوقت بیدار ہو اے بربت اور ستار جاغو میں خود صبح و صویر جاغ اٹھوں گا اے خدا مند میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا میں امتوں میں تیری مدھا سرائی کروں گا کیونکہ تیری شفقت آسمان کے اور تیری سچائی افلاق ہو تیرا جرال ساری زمین پر ہو اٹھاون و زبور خدا سے درخواست کے شریروں کو سزا دے اے بزرگو کیا تم در حقیقت راست گوئی کرتے ہو اے بنی آدم کیا تم ٹھیک عدالت کرتے ہو بلکہ تم تو دل ہی دل میں شرارت کرتے ہو اور زمین پر اپنے ہاتھوں سے ظلم پیمائی کرتے ہو شریر پیدائش ہی سے کجروی اختیار کرتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی جھوٹ بول کر گمراہ ہو جاتے ہیں ان کا زہر سامپ کا سا زہر ہے وہ بہر افعی کی مانند ہے جو کان بند کر لیتا ہے جو منتر پڑھنے والوں اے خدا تو ان کے داند ان کے موں میں توڑ دے اے خدا ببر کے بچوں کی داڑھیں توڑ ڈال وہ گھل کر بہتے پانی کی مانند ہو جائیں جب وہ اپنے تیر چلائے تو وہ گویا کند پیکان ہوں وہ ایسے ہو جائیں جیسے گھونگا جو گل کر فنا ہو جاتا ہے اور جیسے عورت کا اس کات جس نے سورج کو دیکھا ہی نہیں اس سے پہلے کہ تمہاری ہانڈیوں کو کانٹوں کی آنچ لگے وہ ہرے اور جلتے دونوں کو یکسا بگولے سے اڑا لے جائے گا صادق انتقام کو دیکھ کر خوش ہوگا وہ شریر کے خون سے اپنے پاؤں تر کرے گا خدا ہے جو زمین پر عدالت کرتا ہے ان سٹھویں زبور سلامتی کے لئے التجا اے میرے خدا مجھے میرے دشمنوں سے چھڑا مجھے میرے خلاف اٹھنے والوں پر سرفراز کر مجھے بد کرداروں سے چھڑا اور خون خار آدمیوں سے مجھے بچا کیونکہ دیکھ وہ میری جان کی گھات میں ہیں اے خدا مند میری خطا یا میرے گناہ کے بغیر زبردست لوگ میرے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں وہ مجھ بے قصور پر دور دور کر تیار ہوتے ہیں میری کمک کے لئے جاگ اور دیکھ اے خدا مند لشکروں کے خدا اسرائیل کے خدا سب قوموں کے خطا کار پر رحم نہ کر وہ شام کو لوٹتے اور کتے کی طرح بھوکتے ہیں اور شہر کے گرد پھرتے ہیں دیکھ وہ اپنے موہ سے ڈکار تے ہیں ان کے لبوں کے اندر تلوارے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کون سنتا ہے پر اے خدا مند تو ان پر ہنسے گا تو تمام قوموں کو ٹھٹھوں میں اڑائے گا اے میری قوت مجھے تیری ہی آس ہوگی کیونکہ خدا میرا اونچا برج ہے میرا خدا اپنی شفقت سے میرا پیش رو ہوگا خدا مجھے میرے دشمنوں کی پستی دکھائے گا ان کو قتل نہ کر مبادہ میرے لوگ بھول جائیں اے خدا اے ہماری سپر اپنی قدرت سے ان کو پراغندہ کر کے پست کر دے وہ اپنے موہ کے گناہ اور اپنے ہونٹوں کی باتوں اور اپنی لانتان اور جھوٹ بولنے کے باعث اپنے غرور میں پکڑے جائیں کہر میں ان کو فنا کر دے فنا کر دے تاکہ وہ نابود ہو جائیں اور وہ زمین کی پھر شام کو وہ لوٹیں اور کتے کی طرح بھونکیں اور شہر کے گرد پھریں وہ کھانے کی تلاش میں مارے مارے پھریں اور اگر آسودہ نہ ہوں تو ساری رات ٹھہرے رہیں لیکن میں تیری قدرت کا گیت گاؤں گا بلکہ صبحوں کو بلند آواز سے تیری شفقت کا گیت گاؤں گا کیونکہ تو میرا اونچہ برج ہے اور میری مصیبت کے دن میری پناہ گہ اے میری قوت میں تیری مدھا سرائی کروں گا کیونکہ خدا میرا شفیق خدا میرا اونچہ برج ہے ساٹھ فان ضبور چھٹکارے کے لیے التجا اے خدا تُو نے ہمیں رد کیا تُو نے ہمیں شکستہ حال کر دیا تُو ناراض رہا ہے ہمیں پھر بہال کر تُو نے زمین کو لرزا دیا تُو نے اسے پھار ڈالا ہے اس کے رخنے بند کر دی کیونکہ وہ لرزا ہے تُو نے اپنے لوگوں کو سختیاں دکھائیں تُو نے ہم کو لڑکھڑا دینے والی میں پھلائی جو تُجھ سے ڈرتے ہیں تُو نے ان کو ایک جھنڈا دیا ہے تاکہ وہ حق کے خاطر بلند کیا جائے اپنے دہنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے تاکہ تیرے محبوب بچائے جائے خدا نے اپنی قدوسیت میں فرمایا ہے میں خوشی کروں گا میں سکم کو تقسیم کروں گا اور سکات کی وادی کو بانٹوں گا جلاد میرا ہے منصی بھی میرا ہے افرائیم میرے سر کا خود ہے یہودہ میرا عسا ہے معاب میری چلپ جی ہے ادون پر میں جوتا پھنگوں گا اے فلسطین میرے سبب سے للکار مجھے اس محکم شہر میں مجھے ادون تک لے گیا ہے اے خدا کیا تو نے ہمیں رد نہیں کر دیا اے خدا تو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا مخالف کے مقابلے میں ہمارے کمک کر کیونکہ انسانی مدد عباس ہے خدا کی مدد سے ہم بہادری کریں گے کیونکہ وہ ہمارے مخالف کو بامال کری گا ایک سٹھوہ زبور محافظت کے لیے درخواست اے خدا میری فریاد سن میری دعا پر توجہ کر میں اپنی افسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکار روں گا تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے اور دشمن سے بچنے کے لیے اونچا برج میں ہمیشہ تیرے خیمے میں رہوں گا میں تیرے پروں کے سائے میں پناہ لوں گا کیونکہ اے خدا تو نے میری منتیں قبول کی ہیں تو نے مجھے ان لوگوں کسی میراس بخشی ہے جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں تو بادشاہ وہ خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا تو شفقت اور سچائی کو اس کی حفاظت کے لیے مہیا کر یوں میں ہمیشہ تیری مدح سرائی کروں گا تاکہ روزانہ اپنی منتیں پوری کروں باسٹھ ماں ضبور خدا کی محافظت پر اعتماد میری جان کو خدا ہی کی آس ہے میری نجات اسی سے ہے وہ ہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے وہ ہی میرا اونچا برج ہے مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی تم کب تک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہوگے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑ کی مانند ہے تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں وہ اپنے مو سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لانت کرتے ہیں اے میری جان خدا ہی کی آس رکھ کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے وہ ہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے وہ ہی میرا اونچا برج ہے مجھے جنبش نہ ہوگی چٹان اور میری پنا ہے اے لوگو ہر وقت اس پر توقع کرو اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو خدا ہماری پنا کا ہے یقینا ادنا لوگ بے سبات ہیں اور آلہ آدمی جھوٹے وہ ترازوں میں ہل کے نکلیں گے وہ سب کے سب بے سباتی سے بھی ہیچ ہیں ظلم پر تکھیا نہ کرو لوٹ مار کرنے پر نہ بھولو اگر مال بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ خدا نے ایک بار فرمایا میں نے یہ دو بار سنا کہ قدرت خدا ہی کی ہے شفقت بھی اے خدا وند تیری ہی ہے کیونکہ تُو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے ترے سٹھ ماں زبور خدا کے لئے تڑپ اے خدا تو میرا خدا ہے میں دل سے تیرا طالب ہوں گا خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تا کہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا میری جان گویا گودے اور چربی سر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا اس لیے کہ تو میرا مددگار رہا ہے اور میں تیرے پروں کے سائے میں خوشی مناؤں گا میری جان کو تیری ہی دھن ہے تیرا دانہ ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے پر جو میری جان گیدڑوں کا لقمہ بنیں گے لیکن بادشاہ خدا میں شادمان ہوگا جو اس کی قسم کھاتا ہے وہ فخر کرے گا کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کا مو بند کر دیا جائے گا چون سٹھ ماں زبور محافظت کے لیے درخواست اے خدا میری فریاد کی آواز سن لے میری جان کو شریروں کے خفیہ مشورے سے اور پت کرداروں کے ہنگامے سے مجھے چھپا لے جنہوں نے اپنی زبان تلوار کی طرح تیز کی اور تلخ باتوں کے تیروں کا نشانہ لیا ہے تاکہ ان کو خفیہ مقاموں میں کامل آدمی پر چلائیں وہ ان کو ناگہان اس پر چلاتے ہیں اور ڈرتے گانے کی صلاح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کو کون دیکھے گا وہ شرارتوں کو کھوچ کھوچ کر نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے خوب کھوچ لگایا ان میں سے ہر ایک کا باطن اور دل امیق ہے لیکن خدا ان پر تیر چلائے گا وہ ناگہان تیر سے زخمی ہو جائیں گے اور انہی کی زبان ان کو تباہ کرے گی جتنے ان کو دیکھیں گے سب سر ہلائیں گے اور سب لوگ ڈر جائیں گے اور خدا کے کام کا بیان کریں گے اور اس کے طریقے عمل کو بخوبی سمجھ لیں گے صادق خدا مند شاد مان ہوگا اور اس پر توقل کرے گا اور جتنے راز دل ہیں سب فخر کریں گے پین سٹھویں زبور ستائش اور شکر گزاری اے خدا سیون میں تعریف تیری منتظر ہے اور تیرے لئے منت پوری کی جائے گی اے دعا کے سننے والے سب بشر تیرے پاس آئیں گے بد مال مجھ پر غالب آ جاتے ہیں پر ہماری خطہوں کا کفارہ تو ہی دے گا مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے تا کہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے ہم تیرے گھر کی خوبی سے یعنی تیری مقدس حیکل سے آسودہ ہوں گے اے ہمارے نجات دینے والے خدا تو جو زمین کے سب کناروں کا اور سمندر پر دور دور رہنے والوں کا تکیہ ہے خوف ناک باتوں کے ذریعے سے تو ہمیں صداقت سے جواب دے گا تو قدرت سے کمر بستہ ہو کر اپنی قوت سے پہاڑوں کو استحکام بخشتا ہے تو سمندر کے اور اس کی موجوں کے شور یہ اناج مہیا کرتا ہے تو اس کی ریگھاریوں کو خوب سراب کرتا اور اس کی مینڈوں کو بٹھا دیتا ہے تو اسے بارش سے نرم کرتا ہے اور اس کی پیداوار میں برکت دیتا ہے تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے وہ بیوان کی چراغاہوں پر ٹپکتا ہے اور پہاڑیاں خوشی سے کمر بستا ہے چراغاہوں میں جھنڈ کے جھنڈ پھیلے ہوئے ہیں وادیاں اناج سے ڈھکی ہوئی ہیں وہ خوشی کے مارے للکار تھی اور گاتی ہیں چھا سٹھوہ زبور ستائش اور شکر گزاری کا نغمہ اے ساری زمین خدا کے حضور خوشی کا نارا مار اس کے نام کے جلال کا گیت کہو ستائش کرتے ہوئے اس کی تمجید کرو خدا سے کہو تیرے کام کیا ہی محیب ہے تیری بڑی قدرت کے باعث تیرے دشمن آجزی کریں گے ساری زمین تجھے سجدہ کرے گی اور تیرے حضور کائے گی وہ تیرے نام کے گیت کائیں گے آؤ اور خدا کے کام کو دیکھو بنی آدم کے ساتھ وہ اپنے سلوک میں محیب ہے اس نے سمندر کو خوشک زمین بنا دیا چھا سٹھوہ زبور ستائش اور شکر گزاری کا نغمہ اے ساری زمین خدا کے حضور خوشی کا نارہ مار اس کے نام کے جلال کا گیت کاؤ ستائش کرتے ہوئے اس کی تم جید کرو خدا سے کہو تیرے کام کیا ہی محیب ہے تیری بڑی قدرت کے باعث تیرے دشمن آجزی کریں گے ساری زمین تجھے سجدہ کرے گی اور تیرے حضور کائے گی وہ تیرے نام کے گیت کائیں گے آؤ اور خدا کے کام کو دیکھو بنی آدم کے ساتھ وہ اپنے سلوک میں محیب ہے اس نے سمندر کو خوشک زمین بنا دیا چھا سٹھوہ زبور ستائش اور شکر گزاری کا نغمہ اے ساری زمین خدا کے حضور خوشی کا تمجید کرو خدا سے کہو تیرے کام کیا ہی محیب ہے تیری بڑی قدرت کے باعث تیرے دشمن آجزی کریں گے ساری زمین تجھے سجدہ کرے گی اور تیرے حضور گائے گی وہ تیرے نام کے گیت گائیں گے آؤ اور خدا کے کام کو دیکھو بنی آدم کے ساتھ وہ اپنی سلوک میں محیب ہے اس نے سمندر کو خوشک زمین بنا دیا انہا تروا زبور مدد کے لئے پکار اے خدا مجھ کو بچا لے کیونکہ پانی میری جان تک آ پہنچا ہے میں گہری دلدل میں دھسا جاتا ہوں جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا میں گہرے پانی میں آ پڑا ہوں جہاں سیلاب میرے سر پر سے گزرتے ہیں میں چلاتے چلاتے تھک گیا میرا گلا سوک گیا میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گئیں مجھ سے بے سبب عداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں میری ہلاکت کی خہاں اور ناحق دشمن زبردست ہیں پس جو میں نے چھینہ نہیں مجھے دینا پڑا اے خدا تو میری ہماقت سے واقف ہے اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اے خداوند لشکروں کے خدا تیری آس رکھنے والے میرے سبب سے شرمندہ نہ ہو اے اسرائیل کے خدا میں نے ملامت اٹھائی ہے شرمندگی میرے موہ پر چھا گئی ہے میں اپنے بھائیوں کے نزدیک بیگانہ بنا ہوں اور اپنی ماں کے فرزندوں کے نزدیک اجنبی کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی اور تجھ کو ملامت کرنے والوں کی ملامتیں مجھ پر آ پڑی میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا جب میں نے ٹاٹ اڑھا تو ان کے لیے ضرب المثل ٹھہرا پھاٹک پر بیٹھنے والوں میں میرا ہی ذکر رہتا ہے اور میں نشہ بازوں کا گیت ہوں لیکن اے خداوند تیری خوشنودی کے وقت میری دعا تجھی سے ہے اے خدا اپنی شفقت کی فراوانی سے اپنی نجات کی سچائی میں جواب دے مجھے دلدل میں سے نکال لے اور دھنسنے نہ دے مجھ سے عذاوت رکھنے والوں اور گہرے پانی سے مجھے بچالے میں سہلاب میں ڈوب نہ جاؤں اور گہراو مجھے نگل نہ جائے اور پاتال مجھ پر اپنا موہ بند نہ کر لے اے خدا بند مجھے جواب دے کیونکہ تیری شفقت خوب ہے اپنی رحمتوں کی کسرت کے مطابق میری طرف متوجہ ہو اپنے بندے سے رو پوشی نہ کر کیونکہ میں مسئیبت میں ہوں جلد مجھے جواب تُو میری ملامت اور شرمندگی اور رسوہی سے واقف ہے میرے دشمن سب کے سب تیرے سامنے ہیں ملامت نے میرا دل توڑ دیا میں بہت اداس ہوں اور میں ایسی انتظار میں رہا کہ کوئی ترس کھائے پر کوئی نہ تھا اور تسلی دینے والوں کا منتظر رہا پر کوئی نہ ملا انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا ان کا دسترخان ان کے لئے پھندہ ہو جائے اور جب وہ امن سے ہوں تو جال بن جائے ان کی آنکھیں تاریخ ہو جائیں تا کہ وہ دیکھ نہ سکیں اور ان کی کمریں ہمیشہ کامتی رہیں اپنا غزب ان پر انڈیل دے اور تیرا شدید کہر ان پر آ پڑے ان کا مسکن اجڑ جائے ان کے خیموں میں کوئی نہ بسے کیونکہ وہ اس کو جسے تونے مارا ہے ستاتے ہیں اور جن کو تونے زخمی کیا ہے ان کے دکھ کا چرچہ کرتے ہیں ان کے گناہ پر گناہ بڑھا اور وہ تیری صداقت میں داخل نہ ہوں ان کے نام کتاب حیات سے مٹا دیے جائیں اور صادقوں کی ساتھ مندرج نہ ہوں لیکن میں تو غریب اور غمگین ہوں اے خدا تیری نجات مجھے سربلند کرے میں گیت گا کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا یہ خدا وند کو بیل سے زیادہ پسند ہوگا بلکہ سینگ اور کھر والے بچڑے سے زیادہ حلیم اسے دیکھ کر خوش ہوئے ہیں اے خدا کے طالبوں تمہارے دل زندہ رہیں کیونکہ خدا وند محتاجوں کی سنتا ہے اور اپنے قیدیوں کو حکیر نہیں جانتا آسمان اور زمین اس کی تعریف کریں اور سمندر اور جو کچھ ان میں چلتا پھرتا ہے کیونکہ خدا سیون کو بچائے گا اور یہودہ کے شہروں کو بنائے گا اور وہ وہاں بسیں گے اور اس کے وارث ہوں گے اس کے بندوں کی نسل بھی اس کی بسیں گے ستر مزبور مدد کے لیے پکار اے خدا مجھے چھڑانے کے لیے اے خدا وند میری مدد کے لیے جل دی کر جو میری جان کو ہلا کرنے کے در پہ ہیں وہ سب شرمندہ اور خجل ہوں جو میرے نقصان سے خوش ہیں وہ بسپا اور رسوان ہوں آہا ہاہا کرنے بھائی کی وجہ سے پسپا ہوں تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہوں تیرے نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں خدا کی تمجید ہو پر میں غریب اور محتاج ہوں اے خدا میرے پاس جلد آ میرا مدد گار اور چھوڑانے والا تو ہی ہے اے خدا وند دیر نہ کر ایک ہتر زبور عمر رسیدہ آدمی کی دعا اے خدا وند تو ہی میری پناہ ہے مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے اپنی صداقت میں مجھے رہائی دے اور چھوڑا میری طرف کان لگا اور مجھے بچا لے تو میرے لئے سکونت کی چٹان ہو جہا میں برابر جا سکوں تو نے میرے بچانے کا حکم دے دیا ہے کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے اے میرے خدا مجھے شریر کے ہاتھ سے ناراست اور بے درد آدمی کے ہاتھ سے چھڑا کیونکہ اے خدا وند خدا تو ہی میری امید ہے لڑک پن سے میرا توقل تجھ ہی پر ہے تو پیدائش ہی سے مجھے سنبھالتا آیا ہے تو میری ماں کے بطن ہی سے میرا شفیق رہا ہے سو میں صدا تیری ستائش کرتا رہوں گا میں بہتوں کے لیے حیرت کا باعث ہوں لیکن تو میری محکم پناہ گا ہے میرا ضعیفی میں مجھے چھوڑ نہ دے کیونکہ میرے دشمن میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور جو میری جان کی گھات میں ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے اس کا پیچھا کرو اور پکڑ لو کیونکہ چھوڑانے والا کوئی نہیں اے خدا مجھ سے دور نہ رہ اے میرے خدا میری مدد کے لیے جلدی کر میری جان کے مخالف شرمند اور فنا ہو جائیں میرا نقصان چہانے والے ملامت اور رسوائی سے ملبس ہوں لیکن میں ہمیشہ امید رکھوں گا اور تیری تعریف اور بھی زیادہ کیا کروں گا میرا مح تیری صداقت اور تیری نجات کا بیان دن بھر کرے گا کیونکہ مجھے ان کا شمار معلوم نہیں میں خدا وند خدا کی قدرت کے کاموں کا اظہار کروں گا میں صرف تیری ہی صداقت کا ذکر کروں گا اے خدا تو مجھے بچپن سے سکھاتا آیا ہے اور میں اب تک تیرے اجائب کا بیان کرتا رہا ہوں اے خدا جب میں بڑھا اور سر سفید ہو جاؤں تو مجھے ترک نہ کرنا جب تک کہ میں تیری قدرت آئندہ پشت پر اور تیرا زور ہر آنے والے پر ظاہر نہ کر دوں اے خدا تیری صداقت بھی بہت بلند ہے اے خدا تیری مانند کون ہے جس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں تو جس نے ہم کو بہت اور سخت تکلیفیں دکھائی ہیں پھر ہم کو زندہ کرے گا اور زمین کے اسفل سے ہمیں پھر اوپر لے آئے گا تو میری عظمت کو بڑھا اور پھر کر مجھے تسلی دے اے میرے خدا میں بربت پر تیری ہاں تیری سچائی کی حمد کروں گا اے اسرائیل کے قدوس میں ستار کے ساتھ تیری مدھا سرائی کروں گا جب میں تیری مدھا سرائی کروں گا تو میرے ہونٹ نہائیت شادمان ہوں گے اور میری جان بھی جس کا تو نے فدیہ دیا ہے اور میری زبان دن بھر تیری صداقت کا ذکر کرے گی کیونکہ میرا نقصان چاہنے والے شرمندہ اور پشمان ہوئے ہیں بہتر و زبور بادشاہ کے لئے دعا اے خدا بادشاہ کو اپنے احکام اور شہزادے کو اپنی صداقت عطا فرما وہ صداقت سے تیرے لوگوں کی اور انصاف سے تیرے غریبوں کی عدالت کرے گا ان لوگوں کے لئے پہاڑوں سے سلامتی کی اور پہاڑیوں سے صداقت کے پھل پیدا ہوں گے وہ ان لوگوں کے غریبوں کی عدالت کرے گا وہ محتاجوں کی اولاد کو بچائے گا اور ظالم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا جب تک سورج اور چاند قائم ہیں لوگ نسل در نسل تجھ سے دردتے رہیں گے وہ کٹی ہوئی گھاس پر میہ کی مانند اور سمیم کو سیراب کرنے والی بارش کی طرح نازل ہوگا اس کے عیام میں صادق بروم مند ہوں گی اور جب تک چاند قائم ہے خوب امن رہے گا اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فراد سے زمین کی انتہا تک ہوگی بیابان کی رہنے والی اس کے آگے چھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے ترسیز کے اور جزیروں کے بادشاہ نظریں گزرانیں گے سبا اور سیبا کے بادشاہ حدیے لائیں گے بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگو ہوں گے کل قومیں اس کی وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مدد گار نہیں چھوڑائے گا وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی جان کو بچائے گا وہ فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھوڑائے گا اور ان کا خون اس کی نظر میں بیش قیمت ہوگا وہ جیتے رہیں گے اور سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا لوگ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے وہ دن بھر اسے دعا دیں گے زمین میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اناج کی افراد ہوگی ان کا پھل لبنان کے درختوں کی طرح جھومے گا اور شہر والے زمین کی گھاس کی مانند ہرے بھرے ہوں گے اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا جب تک سورج ہے اس کا نام رہے گا اور لوگ اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے سب قومیں اسے خوش نصیب کہیں گی خدا ون خدا اسرائیل کا خدا مبارک ہو وہ عجیب و غریب کام کرتا ہے اس کا جلیل نام ہمیشہ کے لیے مبارک ہو اور ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہو آمین سممہ آمین دعوت بن یسی کی دعائیں تمام ہوئیں